ہائے فرنڈز آج کے جو ویڈیو ہے وہ ڈی وارٹرنگ سسٹم کو انسٹال کرنے کے لئے جو فلٹرز انسٹال کی جاتے ہیں وہ اس کے لیٹرڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بکلین ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑا جو آنا وہ ورما لگا اور یہ ڈریلنگ کرے گا یہاں پہ پائپ لائن انسٹال کی جارہی ہے اور یہاں پہ وارٹر ٹیبل لیول جو وہ زیادہ قریب ہے جس کی وجہ سے کام کرنا ممکن نہیں ہے اور وارٹر جو آنا وہ سرفس کے اوپر آ جاتا ہے جس کے وجہ سے یہاں پہ ڈی وارٹرنگ پاپ جو آنا وہ انسٹال کرنا ہے جس کے لئے ہم جو آنا ڈریلنگ کر رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ ڈریلنگ جو آنا وہ آنگوئنگ ہے یہ ڈریلنگ کرنے کے بعد یہاں پہ فیلٹر جو آنا وہ انسٹال کیے جائیں گے اور فیلٹر کو انسٹر کرنے کے لئے جب اس ورما کو رموو کیا جاتا ہے تو پھر دوبارہ جو آنا وہ وارٹر کیونکہ لیکوڈ شیئب میں ہے فلوائبل ہے انسٹر ہو جاتا ہے اور جس کے وجہ سے دوبارہ فیلٹر کو انسٹ کرنا مشکل ہے اس کے لئے ہم اوپن کرنے کے لئے یہ پائپ ہے سٹیل کا اس کے نیچے جو آنا اس کے ساتھ فلیکسیبال پائپ نیکٹ کر کے وارٹر ٹینکر کے ساتھ پریشر کے ساتھ جو آنا پانی وہ اس کے اندر چھوڑا جاتا ہے جس سے جو آنا سینڈ رموو ہو جاتی ہے ہول سے اور جو فیلٹر ہے وہ اس کو انسٹر کرنا ایزی ہوتا ہے یہ ایک فیلٹر انسٹ کر دیا گیا ہے اور دوسرے کے لئے ڈریلنگ آنگوئنگ ہے بعدے ہیں س somos ڈریلنگ ڈریلی ہی Nou Zeems ALL یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ انسٹ کر دیا گیا ابھی اس کو رموک کیا جائے گا دالا جائے گا تاکہ اس کا جو ہول ہے دوبارہ کلین ہو سکے اور اس کے بعد اسکے اوپر پپر کو کردنے کے لئے اور یہ پائپ اس کے اندر فوراڈ انسٹ کیا جائے جونی ورما رموک کریں گے فوراڈ اس کے اندر پائپ انسٹ کر کے پانی کو پریشر کے ساتھ کھولیں گے تاکہ ہول جواید جواب پر کو کردنے کے لئے یہ پانی کھول دیا گیا یہ آپ دے سکتے ہیں اور ان انسرٹ کر دیا گیا اس کو تاکہ اس پول کی ضرورت میں اس کے اندر مٹریل اندر نہ جائے دوبارہ سینڈ اور یہ دوبارہ ریفل نہ ہو جائے یہ فیلٹر ہے اس کے باٹم میں سراہ ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں جو کہ پانی کو نیچے سے سک کرتا ہے پائپ فیلٹر کو جو انسرٹ کر جائے گا اور دوسرے پائپ کو بائر رموو کر دیا جائے گا اور رموو کرنے کے فوراں بعد اس کے اوپر گریول جو انہا وہ ڈال دی جائے گی تاکہ جو فیلٹر ہے وہ خسل کے اوپر کی طرف نہ جائے کیوں کہ یہ نیچے پانی کا پریشر جس کے وجہ سے گریول جائے اس کو نیچے سے کیچ کر لیتی ہے فیلٹر کو اور فیلٹر کو بند نہیں ہونے جاتی گریول جو ہے نا وہ آراؤنڈ آ جاتی ہے فیلٹر کے وہ جس کے وجہ سے پانی کو اندر فیلٹر کے اندر آنے کے لیے سپیس مل جاتا ہے جس کے وجہ سے ڈی وارٹرین پامپ جو پانی کو سک کرتا ہے تو اگر سینڈ آراؤنڈ رہے گی اس کے فیلٹر کے تو وہ پانی جو ہے نا وہ سینڈ بند کر دے گی ہول کو فیلٹر کے ہولز کو جس کے وجہ سے گریول جانا وہ سائڈوں پہ انسٹال کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی وارٹرین پامپ جو آپ وہ ڈلیور کر دیا گیا سائڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی وارٹرین پامپ ہے اور اس کی انسٹالیشن ابھی باقی ہے یہ جب فیلٹرز انسٹال کر دیا جائیں گے اس کے بعد ڈی وارٹرین پامپ جو انسٹال یہ فیلٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیلٹر کے باٹم میں کٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ تقریباً ایک ایم ایم کے ہیں اور ایک میٹر کے ایریا میں اس کو اس طریقے سے کٹ لگائے گئے ہیں اور باٹم سے اس کو بند کیا گیا ہے کیپ کے تھروں اور اس کو انسٹال کر دیا جائے گا اس فیلٹر کو اس کے بعد پھر اس کے کونیکشن جو یہ فلیکسیبل پائپ ہے جو کہ اس پائپ کے ساتھ کونیکٹ ہوگا اور ڈی وارٹرین پامپ جب آن کریں گے تو وہ یہ پانی کو سک کرے گا جس سے وارٹر ٹیبل لیول جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا اور یہاں پہ کام کرنا آسان ہوگا یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیپ ایکسیویشن ہے جس کی وجہ سے وارٹر ٹیبل لیول جو آنو وہ قریب ہے جس کی وجہ پانی جو اوپر والے سرفس پہ آگا ہے جس کو نکالنے کے لیے ڈی وارٹرین پمپ جو آنو وہ انسٹال کیا جا رہا ہے یہاں پہ آنو وہ آنوازور سے ڈیوی بود کی ٹیبل لیول ہے سبسکر می چینل اور شکر می چینل اور شکر می چینل اور منزبان رہا ہے گا آپ دیکھیں سبسکر می چینل اور کسی٬ لیول شکر کریں جو خیل کریں